نمسکار سوگت ہے آپ سب کا دن مرکے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کویندر شیروات ہیرلائن سے نیو یارک میں پاکستان کے حبیب بینک کی شاکھا بند کرنے کا عادیش دو سو پچیس ملین ڈالر کا جرمانہ آتنکفادیوں کو دھن مہیا کرانے کے آروم بالی سنبیلن میں بھارت نے دیا میاں مار کا ساتھ گھوشنا پت میں روہنگی آمودیا کو جھوڑنے پر ادراز ہنسا پر پیش تتیوں کو بتایا خلق امریکہ کی اترکوریا کو پھر دھم کی سانک کاروائی کا راستہ بند نہیں گمبھیر پرنام کی جیتاب دی اور پراشپتی کا ہر ناغری کو ساکشر بنانے پر زور کہا برشتہ چار کے خلاف لڑائی کے لیے سخشہ ضروری اگلے سال سے دیش بھر میں اسکول چلو ابھیان ہوای یاترہ کے نئے نیموں کا اعلان اپدربی یاتیوں پر تین مہینے سے لے کر آجیون پتی بند وی آئی پی یاتیوں پر بھی لاکھو اور آئے دیکھتے ہیں پہلی خبر امریکہ نے آتنکی فنڈنگ معاملے میں پاکستان کے بینک پر ایک بڑی کاروائی کی ہے امریکی بینکنگ وینامین نے پاکستان کے ہبی بینک کو نیو آکشاکہ بند کرنے کا عدیش دیا ہے بار بار چیتابنی کے باوجود بینک کی اور سے کوئی بھی قدم نہ اٹھانے کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے بینک پر دو سو پچیس ملین ڈالر کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے امریکہ نے پاکستان کے ہبی بینک کے نیو یورک کاریالے کو بند کرنے کا عدیش دیا ہے دیپارٹمنٹ آف فنانشیل سرویسز یعنی ڈی ایف ایس نے یہ کاروائی کی ہے یہ کاروائی آتنکی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ سے جڑی گتیویدھیوں کی وجہ سے کی گئی ہے ڈی ایف ایس نے بیان جاری کر کہا کہ امریکہ ایسی کسی گتیویدھی کو سوکار نہیں کرے گا جو آتنکی فنڈنگ کے دروازے کھولتا ہو اور جو راجے کے لوگوں اور وطیعہ ویوستہ کے لیے گمبیر خطرہ ہو اس کے مطابق بینک کو بار بار کمیوں کو دور کرنے کے لیے پریابت موقع دیئے گئے لیکن بینک ایسا کرنے میں اسفل رہا ڈیپارٹمنٹ آف فنانشیل سرویسز نے بینک پر دو سو پچیس ملین ڈالر کا جرمانہ بھی لگایا ہے ڈی ایف ایس ہی ویدیشی بینکوں کو سنچالن کے لیے انومتی دیتا ہے حبی بینک پاکستان کا سب سے بڑا نیجی بینک ہے یہ بینک نیو یورک میں قریب چالیس سال سے کام کر رہا ہے حبی بینک کو دوہزار چھے میں عوید لین دین پر کڑی نظر رکھنے کا نردیش دیا گیا تھا لیکن وہ نردیشوں کا پالن کرنے میں نہ کام رہا حبی بینک نے سعودی نیجی بینک ال رزی بینک کے ساتھ اربوں ڈالر کا لین دین کیا جو کتھت روپ سے الکایدہ سے جڑا ہوا ہے حبی بینک کے تیرہ ہزار لین دین شک کے گھیرے میں تھے پاکستان آتنکی فنڈنگ کے زیادہ خطرے والے پچاس شیرش دیشوں میں شمار ہے سویرزلینڈ کی سنستہ بیسل انسٹیٹوٹ آن گووننس کی تازہ ریپورٹ سے یہ تحت سامنے آیا ہے پاکستان ایک سو چیالیس دیشوں کی سوچی میں چھیالیس میں اسطحان پر ہے بیورو ریپورٹ راجے سبا ٹی وی سرسوگت ہے آپ کا جس طریقے سے حبی بینک پر کاروائی ہوئی ہے اور جو آروپ یا جن آتنکوادیوں کے فنڈنگ کے لنک کو لے کر یہ بات سامنے آ رہی ہے امریکی قدم کو کیسے آپ دیکھتے ہیں اور اثر میں کیا یہ ایک آتنکوادیوں پر نکیل کسنے کی جو قواعد ٹرم صاحب نے کہا ہے کہ نئے قدموں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اسی دشا میں ہیں یا اس سے پہلے بھی اس طرح کی کاروائی ہوتی رہی ہیں دیکھیں یہ اچھا قدم ہے امریکہ نے لیا ہے اور اس کا سبی کو سواگت کرنا چاہیے لیکن میں مانتا ہوں کہ یہ قدم بہت دیر میں آیا ہے امریکہ بہت سالوں سے اس حبیب بینک کو وارننگ دے رہا ہے لیکن حبیب بینک نے اپنے حالات کو نہیں سدھارا اور اس بار جو انہوں نے فائن لگایا ہے دو سو پچیس ملین ڈالر کا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو بینک کے لوگ تھے پہلے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ چھے سو انتیس ملین کا فائن اس پہ ہونا چاہیے تو کم سے کم چار سو ملین ڈالر کی ریایت امریکہ نے اس بار بھی ان کو دی ہے اور اس سے حبیب بینک کی صرف نیویورک کی شاکھا بند ہوئی ہے ان کی شاکھایں اور جگہ بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ کام کرتے رہیں گے بینک کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو چنوٹی نہیں دیئے ظاہر ہے کہ وہ اپنی غلطی اس میں سمجھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شاید وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ امریکہ میں بزنس نہیں کرنے کی کارن وہ دوسری جگہ اپنی باتچیت تو کم سے کم چالو رکھ سکیں گے تو یہ جیسا کل ملا کر کہا اب اس میں کتنی نکین لگے گی یہ صحیح ہے کہ نیویورک کی شاکھا سے ہی بہت سالے ڈالر کا لیندین ہوتا تھا اور جیسا آپ کی ریپورٹ میں کہا گیا اس بینک کا سعودی بینک سے رشتہ ہے اور ایک الرشید ٹرسٹ ہے اس بینک میں 49% پاکستان گارمنٹ کے سٹیکس ہیں اور جو الرشید ٹرسٹ ہے وہ بدنام ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے بہت ٹیررنسٹ کو مدد پہلے کی ہے امریکہ میں ہی ڈینیل پرل کے مرڈر کے معاملے میں بھی اس بینک پہ آروپ لگے تھے جن کی پستی عدارت میں کرنے کے لیے ڈینیل پرل کی وائف نے ایک مددہ اٹھایا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو 2007 میں ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ایم کے نارائن تھے انہوں نے جرمنی میں یہ مددہ اٹھایا کہ یہ بینک مینیپولیٹ کرتا ہے شیئرز کو سٹاکس کو تاکہ فنڈ ریز کیے جائے اور ان فنڈ کو ٹیررنسٹ کے لیے استعمال میں لائے جائے تو امریکہ کی نیو یورک شاکھا کو بند کرنے سے کچھ نکیل ان کی گتیوینی پر لگے گی لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس بینک کی ساری کاروائی روک جائے گی اور روکنے میں یہ جو نکیل لگی ہے وہ سفر ہو پائے گی ایس جی مونی صاحب کیا یہ مانا جائے کہ ہم لگاتا رہے ہیں دو دشک میں جب سے آتنک فاد اپنی شرم کی طرح بڑھتا رہا ہے یہ ہر بار کہا گیا کہ آتنکیوں کو فنڈنگ کے کئی راستے ہیں ان راستوں پر نکیل لگانی چاہیے اور ایسے کئی ادھارنہ ہمارے صاحب نے پچھلے دو دشک میں صاحب نے آئے ہیں لیکن کاروائی کی نام پر بہت کم باتیں ہیں پھر بہت کم نتیجے ہمارے صاحب نے آئے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے اور زیادہ قدموں کی ضرورت ہے لیکن ویاپاریک یا پھر دوسرے حیطوں کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے قدموں سے تمام دیش یا وہاں کی سرکاریں بچتی ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور دراصل جو ٹیرریسٹ فنڈنگ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ نکیل لگی نہیں ہے یہ جو بینک کو روکا گیا ہے میں نے ابھی آپ سے کہا اس میں بھی ان کو فائن لگانے میں 400 ملین کی ریایت کیوں دے دی بتائیے جبکہ وہاں کی ایکسپرٹ اور جانکار لوگ یہ کہتے تھے کہ کم سے کم فائن 639 ملین ڈالر کا لگنا چاہیے اور یہ اس کے ساتھ جن دیشوں کے یہ بینک ہیں جن دیشوں سے اس طرح کی جیسے سعودی ارابیہ کا نام لیا گیا جیسی پیسوں کے گھوٹالے ہوتے ہیں منی لانڈرنگ ہوتی ہے ان دیشوں کے ساتھ سمبند ہیں تو ایک تو ویاپار کا مسئلہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سامرک سمبند ہے پاکستان سے کب تک ابھی تک امریکہ یہ مانتا رہا ہے کہ پاکستان کی مدد کے بینا وہ افغانستان میں اپنی بات کو آگے نہیں بڑھا سکتے سامرک درشتی کونٹ سے پاکستان ضروری ہے تو ایسے بینک میں جس میں 49% پاکستان سرکار کے شیئرز ہو اس کو بینک کو بند کرنے میں پاکستان کی سرکار کے حد تو آئیں گے تو اس میں تو اس طرح ہے کہ سامرک سمبند ہیں سامرک کنسیڈریشنز بھی ہیں اور فائننشل کنسیڈریشنز ٹریڈ اور کومرشل فیکٹر بھی اس میں آتے ہیں اور اسی وجہ سے ایسی گتی ویڈیو پر ٹھیک طرح سے روک نہیں لگ پائی ہے ایک آخری سوال سرکی کیونکہ پاکستان کے بائنگ جیسے کہ آپ نے کہا بے کوئی صحیح کہ انشاس فیزی کے سٹیکس جو ہیں وہ پاکستانی سرکار کے پاس ہیں اور ایسے میں کیا اس نظریے سے جوڑ کر دیکھا جائے کہ حال کے کچھ مہینوں میں ٹرمپ شاہستان نے پاکستان کی فنڈنگ ہو یا دوسرے مسئلوں پر ہے اس کو ریوائیو کیا ہے ایک ریویو پر میں نے کہا کہ اس میں کرنے کی خوشش کی گئی ہے اور اب کچھ تھوڑے بہت کٹھور قدموں کا اشارہ ہوتا ہے حالانکہ اس مر جو جو چودہ ہزار تین سو ستر کڑوں کا جمعانہ لگا وہ کافی پہلے زیادہ تھا اس میں ریایت بھی دی گئی لیکن اس کے باوجود کیا ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی ربطار پہلے سے بڑی ہے خاص طور پر پاکستان کو لے کر امریکہ میں نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میں نے شروع میں ہی کہا کہ ایسے قدم کا سواگت کرنا چاہیے اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ امریکہ نے پچھلے کچھ سبتہ میں اور پچھلے کچھ مہینوں میں پاکستان پر ایک طرح سے خاص طور سے آتنگ بات کے متے کو لے کر ان پہ شکنجہ کسنا شروع کیا ہے اور یہ ایک اچھی شروعات ہے یہ پختہ شروعات ہونی چاہیے اس میں صرف امریکہ ہی نہیں پہلے تو امریکہ کو بھی پوری طرح سے ان پہ شکنجے کسنا چاہیے اس کے علاوہ اور جو دوسرے ملک ہیں جیسے اس بینک کی ایک شاکہ انگلینڈ میں بھی ہے تو انگلینڈ کو بھی اب ایسا ہی کچھ کام کرنا چاہیے اس بینک کی ایک شاکہ بیلجیم میں بھی ہے ہالینڈ میں بھی ہے ان دیشوں سے بھی کہا جانا چاہیے کہ اس میں کچھ کیا جائے اور یہ تو صرف ایک بینک ہے اور یہ پاکستان کا ایک بینک ہے ایسے اور بہت سارے فائننشل انسٹیٹیوشنز ہیں جو چوری چھپے آتنکیوں کو بلد کرتے رہتے ہیں تو ان کو سب کے اوپر جب تک سمگھر وشو کمیونیٹی یہ فیصلے نہیں لے گی اور ان کو ایمپلیمنٹ نہیں کرے گی تب تک کہیں کہیں سے یہ ٹیرریسٹ اپنی فنڈنگ چلاتے رہیں گے ان کے اپنے سادن بھی ہیں اس کے علاوہ ٹرانزیکشنز جو منی ہوتا ہے وہ بینکوں کے دھرو ہوتا ہے اور اس کے اوپر روک لگنی بہت ضروری ہے بہت شکریہ ایس جی مونیس صاحب اس پورے مسئلے پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آپ کا یہ تھی پہلی قبر اور چھڑا سا بریک اور بیک اوز پار دنور کی دوسری بڑی خبریں بہت زیادہ برینسٹرومنگ سیشن ہوتے ہیں میرے تو کہ میرے پہ ایک الزام بھی ہے کہ میں نے یہ شب لے کے آتا ہوں کٹھن وکیبلیری لے کے آتا ہوں وہ کٹھن نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے نیاپن لانے کے چکر میں مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے اگر ہم نے شائر نہ پڑے ہو یا ہم نے اپنے سے پہلے سینئرز کو نہ سنا ہو مشائریں نہ اٹین کیے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میں گیتکار بھی نہ ہوتا نمسکار میں ہوں شیلی مجھ سے ملیئے پروگرام گفتگو بھارت نے رکھائن پرانت میں ہنسا پر میامار کے ساتھ ایک جڑتہ دکھائی ہے بھارت نے انڈونیسیا میں کل ایک انتراشتی سمبلن میں روہنگیا مسئلے پر گھوشنا پت کو نامنظور کر دیا بھارت نے ہنسا پر پیش تتھیوں کو گیر واجب بتایا اور کہا کہ سمبلن کا مقصد ٹکاؤو ویکاس پر چرچا تھا بھارت نے انڈونیسیا میں وشو سنسدیہ فورم کی بیٹھک کے بعد میانمار ہنسا پر گھوشنا پتر کا سمرتھن نہیں کیا سمبلن میں لوگصبہ دھیاکش سمیترا مہاجن بھارتی پرتنیدھی منڈل کی اگوائی کر رہی تھی لوگصبہ سچی والے نے بیان میں کہا کہ سمبلن کا مقصد ٹکاؤ ویکاس کے لکشوں کو لاغو کرنے کے لیے سہمتی بنانا تھا بھارت کا کہنا تھا کہ رکھائن پرانت کے ہنسا کا ذکر بے مانی ہے بھارت نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی کسی دیش کا مدہ گھوشنا پتر میں شامل نہیں رہا بھارت کا یورخ ایسے وقت میں آیا ہے جب پردھان منتری نریندر موڈی گوروار کو میانمار دورے سے لوٹے ہیں پردھان منتری نے ہنسا کے خلاف میانمار کے ساتھ ایسا حل نکالنے کی دشا میں کام کر سکتے ہیں جس سے میانمار کی ایکتا اور بھوگورک اکھندتا کا سممان کرتے ہوئے سبھی کے لیے شانتی نیای سممان اور لوگتانترک ملی سنشتیت ہوں گے میانمار کی سٹیٹ کاؤنسلر آنگ سانگ سوچی نے کہا تھا کہ رکھائن پر کوفی انان سمیتی کے سفارشوں کو لاغو کرنے کے لیے ٹین بنائی گئی ہے اس بیچ سنیمت راشنے آشنگ کا جتائی ہے کہ رکھائن پرانت میں تازہ ہنسا کے دوران ایک ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں ان میں سے ادھکتر روہنگیا سمودائے کے ہیں دو سپتہ میں ایک لاکھ چو سٹھ ہزار روہنگیا بھاگ کر بانگلہ دیش پہنچے ہیں بیورو ریپورٹ راجزبہ ٹی وی گریمنتری راجناز سنگھ نے کہا ہے میں دو شاہ ہوں گا ہے سبھی لوگوں سے ہماری بات چیت ہو سکے جو بھی سٹیک پولڈرز ملیں گے میں ان سب سے بات کروں گا نمسہ یہ ہے کہ کافیر میں کی جو سمسیہ ہے اس کا سمادھان ہونا چاہیے گریلو ہوای یاترہ میں بچسلوکی کرنے والے یاتیوں کی اب خیر نہیں ہے ان کے ہوای سفر پر تین مہینے سے لے کر زندگی بھر تک کی پابندی لگ سکتی ہے نینیم وی آئی پی یاتیوں پر بھی لاگو ہوں گے نو فلائن لس لاغو کرنے والا بھارت دنیا کا پہلا دیش بن گیا ہے ناغرک اڈیان منتری اشوک گجپتی راجو نے شکروار کو اسے جاری کیا اس کا مقصد بچسلوکی کرنے والوں کو ہوای یاترہ سفر سے دور رکھ کر یاتیوں کی سرکشہ سنشت کرنا ہے اس میں سزا کی تین شرینیاں ہیں بھدے شارے کہہ سنی اور شراب پینے پر تین مہینے کی پابندی لگے گی شارے روپ سے بچسلوکی پر چھ مہینے کا پرتبند لگے گا جان سے ماننے کی کوشش پر دو سال یا پھر آجیون پابندی لگے گی بار بار ایسا کرنے والوں کو پہلے کے مقابلے دو گنی سزا ملے گی بچسلوکی کی شکایت پائلٹ سے کنی ہوگی اس کے بعد ایرلائن آنترک سمیتی بنا کر آروپوں کی جاچ کرے گی اور تیس دن میں سزا پر فیصلہ کرے گی اس دوران آروپی پر پابندی لگائی جا سکتی ہے اگلے سال سے کین سرکار دیش بھر میں اسکول چلو ابھیان شروع کرنے جا رہی ہے اوپراشٹ پتی ایم ونکی یا نائیڈو کا کہنا ہے کہ کوئی بھی دیش تب تک وکسیت راشتر نہیں بن سکتا جب تک ہر ناغرک پوری طرح ساکشرت نہ بن جائے اوپراشٹ پتی دلی میں انتوراستی ساکشرتہ دیوس کے موقع پر آیوجیت کارکرم کو سمبودھت کر رہے تھے اوپراشٹ پتی نے ساکشرت بھارت پورسکار بھی دیئے ساکشرتہ کے لیے اترکشت کار کرنے والے راجیوں گرام پنچائت اور گیر سرکاری سنگھٹنوں کو یہ پورسکار دیئے گئے اوپراشپتی نے کہا کہ ساکشرتہ میں کمی کی چلتے برشتہ چار کے خلاف لڑائی سے لے کر وکاس اور سرکاری یوجناوں میں عام لوگوں کی بھاگیداری نہیں ہو پاتی کیندر سرکار اگلے سال سے ایسے بچوں کے لیے سکول چلو ابھیان شروع کرے گی جو کسی وجہ سے سکول نہیں جا پا رہے مانا سنسادھان وکاس منتری پرکاس جاوڑکر نے یہ جانکاری دی ستر اسی لاکھ چھاترہ آج بھی ستمبر کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے درسل 1965 میں اسی دن تہران میں ویشو کے سکشہ منتریوں نے ستمبر کو دیکھ کر سمجھ پروہاویت ہوتا ہے اپراش پتی دو دن کی جھارکھن یاترہ پر ہیں زوران وہ کئی کارکموں میں شامل ہوں گے اپراش پتی دنیا اپراش پتی دونال ٹرمپ نے کہا ہے کہ سین کاروائی ایک وکلپ ہو سکتا ہے حالانکہ ٹرمپ نے کہا کہ وہ کسی بھی طرح کے سین کاروائی نہیں کرنے کو ترجیح دیں گے لیکن اترکوریا کے رویے میں صدہار نہ ہونے پر کچھ بھی ہو سکتا ہے ساکت لحظے میں امریکی راشپاتی نے کہا کہ اگر انہوں نے سین کاروائی کی تو اترکوریا کے نیترت کے لیے بہت برا دن ہوگا انتراشتی دواو کے باوجود اترکوریا مسائل پریشن کارکم روکنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے military action would certainly be an option is it inevitable nothing is inevitable it would be great if something else could be worked out we would have to look at all of the details all of the facts but we've had presidents for 25 years now they've been talking 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 and the day after an agreement is reached new work begins میکسکو میں آج تھڑک بھوکم نے لوگوں کو دہشت میں ڈالتیا اس کی تیورتہ آٹھ سے زیادہ بطائی گئی جو انیس سو پچیاسی میں آئے بھیشن بھوکم سے بھی زیادہ ہے امارتیں لگاتار ہلتے رہنے سے لوگ گھبرا کر سلکو پرجمہ ہو گئے کئی علاقوں میں سنامی کی چیتابنی بھی جاری کی گئی ہے بھوکم کی وجہ سے تیس زیادہ لوگوں کی مرنے کی خبر ہے میکسکو تٹ کے پاس شکروار کو بھوکم کے زبردست جھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر اسکیل پر اس کی تیورتہ آٹھ سے زیادہ رہی زمین سے دس کلومیٹر کی گہرائی پر آئے بھوکم کی وجہ سے امارتیں تیزی سے ہلنے لگی بھوکم کے جھٹکے ایک منٹ تک محسوس کیے گئے امیرکی بھوگرپ ایجنسی کے مطابق بھوکم کا کینڈر پی جی جی اپن شہر سے 87 کلومیٹر دور دچھن پشم میں 70 کلومیٹر کی گہرائی پر تھا بھوکم کے بعد میکسکو گواتیمالا، ایل سالوڈور، کوشٹریکا، نکارگوہ، پاناما اور ہونڈو راسو کے لیے سنامی کی چہتاؤنیز جاری کی گئی میکسکو کے تٹی علاقوں میں کئی میٹر اوچھی لہرے بھی اٹھی اس وجہ سے کئی امارتوں کو نقصان پہنچا ہے بھوکم کی وجہ سے جاپان کے تٹی علاقوں میں ابھی بھی دہشت کا ماحول ہے یہاں کے موسمی بھاگ نے سمودر کے جلستر میں بدلاؤ کی آشنکہ جتائی ہے بھوکم کی وجہ سے یہاں شنیوار تڑ کے سمندر میں اونچی لہرے اٹھ سکتی ہیں بھوکم کے پہلے جھٹکے کے بعد بھی 4.9 سے 5.7 تیورتہ کے جھٹکے محسوس کیے گئے تیورتہ کے معاملے میں شکروار کو آیا بھوکم تین دشکوں میں سب سے شکتی شاری رہا بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی امریکہ میں حرمہ دوفان کی وجہ سے بھاری نقصان کا خطرہ بنا ہوا ہے فلوریڈا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں توفان سے بچاوکو لے کر تیاری کی جا رہی ہے اسکول اور کالیجوں کو رہا تشور میں تبدیل کر دیا گیا ہے تیرہ ہزار لوگوں کو جہاز کے ذریعے دیوپوں سے سرکشت سانوں پر پہنچ جائے گیا ہے بیمان سیواؤں کو رد کر دیا گیا ہے اور توفان کی چلتے ایک ایر بیائی دیوپ کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اب تک سترہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے کریبیائی دیوپ میں ارما توفان کا کہہر اب بھی جاری ہے توفان نے رہائشی علاقوں میں 90 فیصدی سے زیادہ تباہی مچائی ہے کئی بڑی بڑی امارتیں ملبے میں تبدیل ہو گئی ہیں باقی امارتوں کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے تیز ہواوں میں پیڑ اکھڑنے سے کئی راستے بھی بند ہو گئے ہیں توفان کی وجہ سے دس سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اینٹنگو اور بارہ بڑا کے پردھان منتری نے کہا ہے کہ ان کے لوگ پھر سے توفان کی مار چھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں توفان کی وجہ سے پیورٹو رکو آئیلنڈ میں پشلی ویوستہ چرمرا گئی ہے ادھکاریوں کے مطابق اسے پھر سے درست کرنے میں لمبا وقت لگے گا حالانکہ کچھ حصوں میں اگلے پندرہ دنوں میں بجلی بہال ہونے کی سمبھاونا ہے ارما توفان اب ہیتی کی اور بڑھ گیا ہے رویوار صبح تک اس کے فلوریڈا پہنچنے کی سمبھاونا ہے توفان کی وجہ سے پچیس سینٹی میٹر تک بارش اور ہونے کا انمان ہے اس کی وجہ سے کئی جگہوں پر بھوز کھلن اور بار کا خطرہ بڑھ گیا ہے دشنری فلوریڈا میں گھنی آبادی والے علاقوں کو کھالی کرائے جا رہا ہے توفان ابھی بھی شینی پانچ کے تحت برقرار ہے اس بیچ امریکی سنسط نے توفان اور انپراکرتک آبداؤں سے پیڑٹ شیطروں کی مدد کے لیے آبدہ راشی کو منظوری دی ہے اس کے لیے پاندرہ دشنم لف دو پانچ ارب ڈالر کی رقم جاری کی گئی ہے ویگیانکوں کے مطابق ارما فی الحال ڈومنیکن ریپبلک کے اتری علاقے کے ٹکرز اور کیکوز کی اور بڑھ رہا ہے یہ اٹلانٹک شیطر میں پشلے دس سالوں کا سب سے طاقتور سمودری توفان ہے توفان میں قریب دو سو نبے کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوای چل رہی ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی تو اس پردر میں پھر آل اتنا ہی